اسلام علیکم دوستو کیسے او ٹھیکو خیریت ہے مولانا فضل الرمان صاحب کا دھرنا اور مارچ لاہور پہنچ گیا ہے لاہور میں ان کا ما شاء اللہ بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے اور یہ استقبال جو ہے وہ مینار پاکستان پہ ازادی چوق پہ ازادی مارچ کا ویلکم ازادی چوق پہ کیا گیا ہے جو بڑے ہی شاندار تھا اور یقین کرو میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی والا بڑا وہ تعریف کر رہا تھا کہ میٹرو اسی طرح گزر رہی ہے انہوں نے لائن بنائی ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور میٹرو کی بسیں ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ لائی وہاں سے گزر رہی تھی اور مولانا فضل رحمان صاحب نے بڑی خوبصورت تقریر کیا اچھا یقین کریں میں مولانا صاحب کا نا یہ اس دھرنے کے دوران بڑا قائل ہوا ہوں ان کی صلاحیت کا ان کی وزڈم کا جس طریقے سے انہوں نے یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور دھرنے کی جگہ اور جلسے کی جگہ کو تبدیل کرنے میں کچھ نہیں کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جیدر حکومت کہتی ہم وہاں کریں گے تو ڈی چوک کی بجائے انہوں نے وہاں کر لیا تو بظاہر یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا صاحب نے کوئی انڈر ہیڈ ہو گئے اور ڈیل کر لیے یہ وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بڑا وائز ڈیسیجن ہے اور کل وہاں کے جو سابق آئی جی ہیں تاہر عالم خان صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تو حکومت نے بڑی بیوکوفی کی ہے ڈی چوک تو ایک بند علاقہ ہے وہاں سے تو کوئی سڑک سڑک روک سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور جے جو انہوں نے دے دیئے وہاں تو ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں لاکھوں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں تو ویسے ہی اتنا بڑا مجموع بن جائے گا تو یہ حکومت نے اس آئی جی ریٹائر آئی جی تاہر عالم صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کی یہ ناکس پالیس ہی ہے ان کو پتہ نہیں کس نے یہ رائے دیا ہے کہ انہوں نے ڈی چوک کی بدائے ادھر پشاور موڑ پہ ان کو دے دیا ہے علاقہ اس سے تو مولانا صاحب کو بڑا فیدہ ہوگا اور بہت لوگ آئے گے بہرحال میں مولانا صاحب کی وہ زیرک والی بات کی کارا تھا یا کلمندی کی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا موہدہ کیا جس کی ویسے وہ کراچی سے چلے اور چلتے چلتے وہ سکھر ملتان سارا آتے ہوئے تو جناب لاہور سے آج وہ ان کا کافلہ ماشاءاللہ گجرہ والا کی طرف روا دوا ہے تو دوستو یہ مولانا صاحب کی اکل مندی ہے ورنہ یقین کرو جو ہی یہ پنجاب میں داخل ہوئے تھے سادکاباد بہاولپور سے وہاں سے رکافتیں کھڑی شروع ہو جاتی لیکن انہوں نے کہا نہیں جی میں قانون کے مطابق رہوں گا اور جہاں آپ کہتے ہیں وہاں جلسہ کروں گا تو وہ ماشاءاللہ اپنا جو دھرنہ ہے وہ اسلام آباد کے قریب لے آئے ہیں اب صبح دھرنے نے اسلام آباد جانا ہے تو مولانا صاحب کی حکمت عملی کو سلام انہوں نے بہت اچھا جو انہوں نے کیا ہے ورنہ ان کو ادھر ملتان لاہور ہر جگہ رکارٹوں کا سامنا ہوتا اب اس معاہدے کی وجہ سے یہ ہوا ہے اچھا آج جو گورنمنٹ کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ دھرنہ صاحب واقعی لاکھوں میں آگئے یہ انڈیپنڈنٹ ویو ہے ٹی وی والوں کے آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے کہ جی وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایسے کہنے کو لاکھوں میں واقعی لاکھوں میں لوگ آگئے ہیں اور ابھی تو کے پی کے لوگوں نے آنا ہے تو جناب گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں ابھی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں انہوں نے اسلام آباد کو جو ہے نا وہ سیل کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فوج کو بلائیں گے پہلے پولیس ہوگی پھر رینجرز ہوں گے پھر فوج ہوگی تو بھئی تم تو کہتے تھے یہ تو کل شوکت یوسف زہی ایک وزیر ہے جی ان کا کے پی کے کو اس نے کہا جی مولانا صاحب کے دھرنے میں دو ہزار بندے ہیں تو دو ہزار بندے ہیں تو پھر فوج کیوں بلا رہے ہو پھر رینجرز کیوں بلا رہے ہو دو ہزار کے لیے تو پولیس ہی کافی ہے اتنے جھوٹ بول رہے ہیں یہ گورنمنٹ والے اتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک بات جو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے کیٹرنگ والوں کو جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں جو کھانا وغیرہ بناتے ہیں ان کو بلا کے ان سے حلف لیا ہے کہ تم نے دھرنے کے لوگوں کو کھانا نہیں دینا اب اس کے اوپر آپ کومیٹس کریں سر یزید نے تو پانی روکا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا تو یہ حکومت یہ کیا کر رہی ہے یہ ریاست مدینہ والی حکومت کو یہ زیب دیتا ہے یہ بڑے چینل پر خبر آئی ہے کہ کیٹرنگ والوں کو انہوں نے حلف لیا ہے کہ آپ نے دھرنے والوں کے لیے کھانا دے گئے یہ نہیں بنانی پابند کی ہے ان کو اور پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ٹینٹ والوں کو کہا ہے کہ جی آپ نے مولانا صاحب کے وہ سارا کچھ کرسیاں وغیرہ اور ٹینٹ وغیرہ یہ نہیں دینے اس طرح کی اوچھے ہتھکنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو بار بار آ رہی ہے کہ مجھے اتنے سے بھی بندے کہہ دیں گے نا کہ عمران استیفہ دو تو مجھ میں بڑی غیرت ہے میں استیفہ دے دوں گا تو لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو تاجر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نرسیں کہہ رہی ہیں تو پھر استیفہ دو اب تو کل لبنان کے وزیراعظم نے استیفہ دے دیا سعید عریری نے وہاں بھی لوگوں نے مہگائی کے خلاف جلوس نکال ہے تو انہوں نے استیفہ دے دیا تو استیفہ دو الیکشن کرواو جو تم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے باران مولانا صاحب آپ کی حکمت عملی کو سلام اور حکومت کے ایوانوں میں حلچل مچ گئی ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں اگل سٹیٹیجی جو میری اگلی سٹیٹیجی ہے وہ جلسے کے بعد بتاؤں گا یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے یقین کرو کمال کی بات ہے تو وہ جناب کمال یہ ہی ہے کہ وہ کلیہ نمبر دو آگیا آئے گا اور دو کے بعد کلیہ نمبر تین مولانا فضل رمان صاحب کا آئے گا تو اور اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں دن گنے جا چکے ہیں دوستو آپ ذرا کمنٹس کریں کہ جو انہوں نے کیٹرنگ والوں کو کہا ہے کہا ہے حلف لیا ہے کہ مولانا کے دھرنے والوں کو کھانا نہ دے اس کی ابرزہ آپ کمنٹس کریں تینکیو ویری مچ تینکیو